سر کچھ ملک کا نظام چلنے دیں قانون کی بالا جستی ہونے دیں اچھی باتوں کے لیے اٹھیں پروٹیسٹ کریں رول آف لاو کے لیے کریں لوگوں کی غربت کے لیے کریں کرپشن کے لیے کریں لیکن اس کے لیے نہ کریں کہ آپ کو عمران کی شکل پسند نہیں ہے تو حکومت گرہ دیں اچھے کاموں کے لیے کریں نکلیں پوری قوم ساتھ کڑی ہو دیکھیں ایک بات تو آپ کو گزارش کر دیں نہیں ملک صاحب عمران خان صاحب ووٹ لے کر آئیں تو سو بسم اللہ وہ جتنی دیر مرضی حکومت کریں بے شک سو سا کوئی کٹ پتلی لاکٹ بٹھا دی جائے عمران کی صورت میں یا بزدار کی صورت میں تو میں تو برداشت نہیں کر سکتا اور خدا کے لیے کب تک یہ ملک پہلے بھی نہیں چل سکا اور دوسرے دیکھیں نا انتخاب اتاور ایمان صاحب اتاور ایمان صاحب ٹائم ختم ہو گیا ملک صاحب میں گزارش کروں کہ ایک تو آپ کے اس کو میں یہ بتا دوں کہ بہت بڑا فرق ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب عمران خان صاحب یا پی ٹائی والے درنہ دے رہے تھے جس کو آپ کہتے ہیں بڑی مماثلت ہے اس وقت بھی پارلمنٹ میں یہ تمام پارٹیاں گیارہ پارٹیاں متحد تھی آج بھی اپوزیشن کی تمام پارٹیاں ایک پلٹ فارم پر ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ اس وقت اور اس وقت کے اس میں فرق نہیں ہے بہت بڑا فرق اس وقت بھی یہ اکیلے تھے اور آج بھی یہ اکیلے ہیں اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میں جو نکل رہا ہوں آج ملک کا کون سا طبقہ ایسا ہے کہ جو پریشان نہیں ہے ایک چھابڑی والا وہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے پریشان ہے ایک دکاندار وہ پریشان ہے آج آپ کے ڈاکٹرز کی حالت ہماری کے پی کے کی دیکھ لیں ان کی صورتحال کیا ہے